اس وقت یہاں پہ یہ بنائی گئی ہے کہ جوڈیشل کامپلیکٹ جہاں پہ عدالت کی اس وقت تحیرنگ ہونی ہے سمات ہونی ہے اس کو دونہ نے سیڑ ٹائپ بانگ کر دیا ہے وہ لوگ جن کے نام عدالت نے دیئے تھے وہ کنی اندر نہیں جانے جا رہا ہے باہر گرہتاریاں شروع کینی ہیں ٹول پلازا کے قریب بھاری نفری لگائی گئی ہے وہاں کنٹینر لگا کے رستے بانگ کیا جا رہے ہیں مطلب ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے عدالت کا جو حکم ہے اس کے اوپر پیروی کرنا ناممکن ہو جائے فاضح پتنیتی نظر آ رہی ہے کوشت جو ہے وہ یا تو یہ نظر آ رہی ہے کہ پہنچنے ہی نہ دیا جائے بہانہ بنا دیا جائے کہ دیکھو جی وہ تو پہنچے نہیں تھے یہاں پر عمران کان صاحب پہنچے نہیں یہاں پر آنے سے ہی روک دیا جائے ان کو یا آنے کے بعد جو ہے کوئی غیر قانونی طور سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشت کی جائے حانہ کے یہ بلکل واضح احکامات ہیں کہ لاہور ہائی پورٹ کی آرڈر ہیں کہ منگل کے دن تک ان کو گرفتار کیا ہی نیازتا تھا کوئی کوشت ایکشن نہیں لیا جا سکتا منگل کے دن تک بلکل واضح بدنیتی نظر آ رہی ہے اس وقت حکومت کی اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جو پہلے سارا لاہور کے اندر ہوا جس طرح سے بربریت کی یہ عوام کے اوپر وہ بھی اسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا یہ کوئی قانون کے اوپر احمد دلامت نہیں ہو رہا تھا ہم اسلامباد ہی پورٹ میں پٹیشن فائب کرنے والے ہیں تقریباً اگلے جنب منٹ کے اندر فائل ہو جائے گی اور اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں کا حکم آئین قانون ایک طرف ہے اور حکومت کی غیر قانونی خواہشات دوسری طرف ہیں دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا اپنے قانون کا آئین کا دفاع آج کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی تمام تحریک انصاف کے برکز جو ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ تیار رہے ہیں ہر صورت میں موسیقی